بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اپنے چینل سرائکی دسترخان پر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بنا رہے ہیں برکل نئے طریقے سے بہتی خوشبودار اور مزے کی گلاب کے ارک والی کھیر تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کھیر بنانے کے لئے سب سے پہلے پتیلے کے اندر دودھ ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ ہمارا بلکل بوئل ہونے والا ہے اور اب ہم اس کے اندر چاول ڈال تھوڑی تھوڑی دیر تک اس کے اندر چمچ ہلاتے رہیں گے اس کے اندر ہم چمچ ہلاتے رہیں گے اور اب اس کے اندر تھوڑی سے ہم نے تقریباً اتنی سی پی سی علاچی ڈال دینی ہے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی ڈالنی ہے کھیر مکس اور چمچ کو ہلاتے رہیں گے اب اس کو ہم نے گھاڑ ہونے تک ایسے ہی ہلاتے رہنا ہے اور اچھے سے بنا لینے اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے باداں یہ دیکھیں ہماری کھیر جو ہے کافی تھک ہو چکی ہے اب ہمیں تھوڑی اور زیادہ تھک کرنی ہے اور اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی کوکونٹ ایڈ کر رہے ہیں ساتھ میں اب ہم اس کے اندر چینی ایک کپ ڈال رہے ہیں تھوڑی دیر مزید اس کو ہم ابھی پکائیں گے جدی اب ہم اس کے اندر ایک بہت ہی مزید کی جو ہے اندر چیز ڈال رہے ہیں اور وہ ہے روز وارٹر روز وارٹر ڈال کر آپ کبھی چیک کریں کتنی اچھی اس کے خوشتو آئے گی اور یہ کھیر کتنی اچھی بنیں گی قریبا یہ ریڈی ہونے والی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور ہم اس کو تھک کریں گے کھیر ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو چولہ بند کر دیں گے نیچے اور اس کو تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کھیر ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور تھنڈی بھی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو ایک باول میں ڈالیں گے کیمکہ ہم نے اس کے اندر روز واٹر ڈالا ہے اس لئے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور اس کے ٹیسٹ میں بھی باقی کھیروں سے بہت ہی مخصیلی بنتی ہے اب ہم اس کی گارنی شن کر لیتے ہیں کچھ ہم نے اس کے اوپر کشمش ڈالی ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا پستہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ناریل اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ